بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو آپ جب ترین کل ہم نے کیا کیا سیکھا تھا کلاس میں جب دو گروہوں کے درمیان کوئی نوک جھوک ہو تو خاموشی سے نہیں بیٹھنا چاہیے ان کے درمیان صلاح کروانی چاہیے اور دو لوگوں کے درمیان صلاح کروانے کے لیے ہم جب بول سکتے ہیں اگر کوئی آپ سے کہے کہ ان کا ذاتی مسئلہ آپ نہ بیجھے پڑھیں پھر ہمیں پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ صلاح ہوں جائے ہاں اگر وہ خود اگلے بندے بنا کر دیں پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہمیں ان کو آفر کرنی چاہیے کہ اگر آپ چاہے تو ہم آپ صلاح کرا دیں چاہاں وہ کس کے علاوہ کو سکتا ہم نے اور یادیم کی کپالت کا حددار جچہ اور خالہ میں سے خالہ زیادہ حددار ہے چھیک ہے یہ چیزیں ہم نے سکتے دیں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کتاب صحیح المسلم سے تو صحیح مسلم کی یہ حدیث آپ پڑھیں عبد الرحمن بن ابی سعید نے اپنے والد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کسی کو آگے سے نہ گزننے دے اور جہاں تک ممکن ہوں اس کو ہٹائے اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے اپن حلال یعنی حبید نے کہا ایک دن میں اور میرا ایک ساتھ تھی ایک حدیث کے بارے میں مذاکرہ کر رہے تھے کہ ابو سعید سمان کہنے لگے میں تمہیں حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے سنی اور ان کا عمل جو ان سے دیکھا کہا ایک موقع پر جب میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور وہ جمعہ کے دن کسی چیز کی طرف رکھ کر کے جو انہیں لوگوں سے سترہ مہیا کر رہی تھی تماظ پڑ رہے تھے اتنے میں ابو محید کے خاندان کا ایک نوجوان آیا اس نے ان کے آگے سے گزرنا چاہا تو انہوں نے اسے اس کے سینے سے پیچھے دکیلا اس نے نظر دوڑائی اسے ابو سعید رضی اللہ عنہ کے سامنے سے گزرنے کے سوا کوئی راستہ نہ ملا اس نے دوبارہ گزرنا چاہا تو انہوں نے اسے پہلی دفعہ سے زیادہ شدت کے ساتھ اس کے سینے سے پیچھے دکیلا وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور ابو سعید رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا پھر لوگوں کی بھیڑ میں گستہ نکل کر مروان کے سامنے پہنچ گیا اور جو اس کے ساتھ بیٹی تھی اس کی شکایت کی کہا ابو سعید بھی مروان کے پاس پہنچ گئے تو اس نے ان سے کہا آپ کا اپنے پتیجے کے ساتھ کیا معاملہ ہے وہ آ کر آپ کی شکایت کر رہا ہے ابو سعید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جب تم میں سے کوئی لوگوں سے کسی چیز کی وہ میں نماز پڑھے اور کوئی اس کے آگے سے گزرنا چاہے تو وہ اسے اس کے سینے سے دکھے لیں اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ یقینی شیطان ہے تو اگلی حدیث بھی اس سے ہمیں تعلقے ہیں تو ان حدیث میں ہم نے کیا چیز سکھی ہے کیونکہ آپ کوئی نماز پڑھ رہی ان گھر میں وہ بچہ آ کے گزرنا چاہے آپ کے آگے سے تو آپ کیا کریں گے اسے روپے ہمیں چاہیے اسے روپنی کوئی کرنے ہوئے بڑا بندہ اور پھر تو ہم اس کے ساتھ لڑ بھی جاتے ہیں اس حدیث کے مطابق تو اس میں ہم نے بسید سیکھا کہ ہم اس سے پچھلی جو حدیث سے ان میں سترے کا ذکر ہے کہ ہم آگے ایک سترہ لگاتے ہیں سترے کے پچھلے سے کوئی بشک گزرتا ہے جو آپ نے پڑھی تھی پچھلی کلاس میں صحیح مسلم کی سترے کے مطابق حدیث ہم نے پڑھ لی تھی سترہ لگائیں سترے کے پچھلے سے کوئی بشک گزرتا ہے لیکن جب آپ کیوں سترے کے درمیان سے کوئی گزرے تو پھر آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کرنی ہے لازمی آپ کہیں دو مصرہ ہوتے ہیں کہ ہم کوئی نماز پڑھ رہا ہوتے ہیں اور ہمارے پاس راستہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کے پچھے سے گزر جائیں اس صورت کے لیے یہ حدیث ہے پڑھیں ایسے امام مالک نے ابو نظر سے اور انہوں نے ابو سر بن سعید سے روایت کی کہ زہ بن خالی جہنی رضی اللہ عنہ نے انہیں ابو جہیم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا تاکہ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا تھا ابو جہیم رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جان لے کہ اس پر کس قدر گناہ ہے تو اسے چالیس سال تک کھڑے رہنا اس کے آگے گزرنے سے بہتر معلوم ہو ابو نظر نے کہا مجھے معلوم نہیں انہوں نے چالیس دن کہا یا ماہ یا سال انہوں نے بریکن میں یہاں پر سال لکھ دیا ہے لیکن جب ہم ابو ہی کا متعلق کرتے ہیں تو اسے پسلتے ہیں کہ اس راوی کو یہ یاد نہیں تھا کہ چالیس سال تھا یا چالیس دن تھا یا چالیس مینے یہ راوی کو خود یاد نہیں ہے بہت مہن ہے کہ کوئی بھی چیز ہو سکتے ہیں چالیس دن بھی ہو سکتے ہیں چالیس مینے بھی ہو سکتے ہیں چالیس سال بھی ہو سکتے ہیں تو نماز اسلام بھیڑنے میں لوگ زیادہ تین چار منٹ ہی لگاتے تو بندہ تین چار منٹ سبر کر لیں وہ بہتر ہے اس کے آگے سے گزرنے کے سے یہ دو چیز سوال آپ لکھ رہیں تک یاد رہے آپ کو دونوں اگر کوئی ہمارے نماز کے دوران کوئی ہمارے آگے سے گزرنے کوش کرے تو ہمیں اسے رکنا چاہیے زبدستی رکنا چاہیے بول حوالے میں آپ حدیث نمبر لکھیں گیڑا تیس صحیح المسلم کی حدیث ہے پھر اگر کوئی نماز پڑھ رہا اور ہمیں کوئی راستہ نہ ملے تو ہمیں انتظار کر لینا چاہیے اس کے سامنے سے گزرنا نہیں چاہیے اس کے حوالے میں آپ لکھ لیں حدیث نمبر گیڑا بتیس ان دو آج اور نکلا دیا اب یہ حدیث پڑھے آپ حضرت سحیل بن ساتھ سادی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی جگہ اور دیوار کے دمیان بکری گزرنے کے برابر فاصلہ تھا تو اس میں بھی بہتر ہمیں مشہور گیا جاہا ہے کہ ہم جب مسلح اور آپ ہم ملاج کے مسلح پڑھتے ہیں پہلے لوگ ڈیٹھ نماز پڑھ لیتے تھے تو مسلح جب چاہیے تو کوشش کریں کہ مسلح میں اور دوار میں فاصلہ ہو تو بہتر ہے اتنا ہوگے بکری گزرنے کا ناستہ ہو ان کے اندازت نہ ڈسٹنس ہونا چاہیے کوئی سوال لکھنے کے ضرورت نہیں ہے اس میں اب لیتے پڑھیں حماد بن مسعبہ نے یزید بن ابی عبید سے اور انہوں نے حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ سلمہ رضی اللہ عنہ کوشش کر کے مسجد نبی میں اس جگہ نفلی نماز پڑھتے جہاں مسحف رکھا ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کی کوشش فرماتے تھے اور یہاں میں بر اور قبلے کی دیوار کے درمیان بکری کے راستے کے برابر فاصلہ تھا تو اس میں روئی چیز ہے کہ طور سب فاصلہ ہونا چاہیے برکل جو ہونے نہیں دے نفسی اس کو دیکھئے ہاں مکی بن ابراہیم نے کہا ہمیں یزید بن ابی عبید نے خبر دی انہوں نے کہا حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ اس ستون کے پاس نماز پڑھنے کی جسدو کرتے ہیں جو مسلم کے پاس تھا میں نے ان سے کہا اے ابو مسلم میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس ستون کے پاس نماز پڑھنے کا احتمام کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے نبی عقرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے قریب نماز پڑھنے کا احتمام کرتے دیکھا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی آگے سے نہ گزے تو جب کبھی آپ عمرے کے لئے جائیں یا مسجد نبی بھی جائیں تو وہاں پہ بہت ستون آپ کو نظر آئیں گے مسجد کے اندر تو کوشی ہی کریں کہ جب کبھی نفلی نماز پڑھیں ذاتی ایسیت میں تو کسی ستون کے پیچھے پڑھیں نماز تو وہاں پہ آپ کو جم جائیں گے انشاءاللہ انہوں نے پہ یہ حاج پہ تو آپ کو کافی ستون نظر آئیں گے یہ حدیث پڑھیں یونس نے حمید بن حلال سے انہوں نے عبداللہ بن سوامد سے اور انہوں نے حضرت عبود الغفار رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پلیے کھڑا ہو جب اس کے سامنے پالان کے پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہوگی تو وہ اسے سترہ مہیا کرے گی اور جب اس کے سامنے پالان کے پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز نہ ہوگی تو گڑھا عورت اور سیاہ پکتائیس کی نماز کو کٹا کر دیں گے تو جب کبھی ہم نماز پڑھیں تو سترہ لازمی رکھیں اور سترہ میں کوئی بھی چیز نماز ہو سکتی یہاں پہ پلان کی لکڑی کا ذکر ہے جو ایک سامنے کا جس کو پاوا بھی ہم کہتے ہیں اتنا بھی کافی ہے کوئی ڈنڈا سا ہو جائے تو وہ بھی کافی ہے سترہ ہم نماز کر سکتے ہیں اگر نہیں رکھیں گے تو کچھ چیز آگے سے گزے گی تو نماز ہماری کتا ہو جائے گی سترہ لازمی رکھیں گا یہ سندیس کا باقی اثر میں نے کہا آئے عبوزر سے یا کتے کی لال کتے یا زرد کتے سے ایک تقسیز کیوں ہے انہوں نے کہا بتیجے میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا ہے تو آپ نے فرمایا تھا سیاہ کتہ شیطان ہوتا ہے یعنی کہ شیطان ہو سکتا ہے اکثر آپ سمجھے سیاہ کتے کی شکل میں آئے تو یہ یہ حدیث پہ ہوئی چیز ہے کہ بس میں نے بسے سے سی پہکے آپ کو نہ گئی سترہ لازمی لگ کے اپنے آگئے یہ لیے حدیث پڑھنے زہری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے تھے میں جنازے کی طرح آپ کے اور قبلے کے درمیان چڑھائی میں لیتی ہوتی تھی یہ اس حجرے میں جیگہ نہیں تھی حجرہ چھوٹا تھا ان کا تو اس میں ان کے پاس آپشن بھی نہیں تھا ویسے بھی جو نقلی نماز ہوتی ہے اس میں اتنی سکتی بھی نہیں ہوتی ہے وہ بندہ پڑھ لیتا ہے کسی بھی حالت میں مسئلہ نہیں ہوتا حجرہ چھوٹا ہوتا ہے یہاں گلیاں دیجی پڑھیں اشان نے اپنے والد اروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی پوری نماز پڑھتے اور میں آپ کے اور قبلے کے دمیان لیتی ہوتی تھی اور جب آپ ویتر پڑھنا چاہتے مجھے جگہ آ دیتے تو میں بھی ویتر پڑھ لیتی تو وہ دواز اٹھ کے پڑھ لیتی تھی یہ نہیں کہتی تھی کہ مجھے بھی بہت نیند آئی ہوئی ہے میں آٹھ بجوٹ ہوں گی اس سے کہا کوئی کام ہوتا نہیں ہوگا شور کی روٹین بھی قائم لیتی تھی بلکہ شور کی روٹین خراب نہیں کرتی کیا سکھتا اس حدیث میں آپ نے اس حدیث کا یہ بھی مطلب ہے شور کی روٹین خراب نہ کریں جب وہ شور کہے کے جلدی سو جائیں جلدی سو جانا چاہیے جب جلدی اٹھنا چاہیے تو جلدی اٹھنا چاہیے یہ نہیں کہ ابھی جاگنے کے ٹائم سو رہے ہو اور سونے کے ٹائم جاگ رہے ہو اس حدیث میں روٹین بلنے کی راہ مجھتی ہے یہ جا یہ بھی ہوئی حدیث ہے یہ سنجیز کو بھی پڑھ رہی گا مسلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عیسی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سو جاتی اور میرے پاؤں آپ کے قبلے والے حصے میں ہوتے جب آپ سجدہ کرتے تو پاؤں پر ہاتھ لگا کر مجھے اشارہ کر دیتے تو میں اپنے دونوں پاؤں سکیڑ لیتی اور جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں ان کو پھلا لیتی انہوں نے کہا انہوں نے ایسے تھے کہ ان میں جراغ نہیں ہوتے تھے روشنی کا بھی کوئی اتمام نہیں تھا وہاں پہ تو اندیرے میں نماز پڑھ لیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور میں ہے اس کی حالت میں آپ کے سامنے ہوتی بعض اوقات آپ سجدہ کرتے تو آپ کا کپڑا متصلہ براہ ہوتا مدینہ کے جو لوگ تھے وہ یہودیوں کے ذریعے اثر تھے دینی معاملات میں کافی ان سے اثر لیتے تھے یہودی چونکہ ایسی حالت میں عورتوں کو بالکل انہ پاک کنسیڈر کی اثر کرتے تھے ان کو بالکل ایک سائٹ بھی کر دیتے کوئی ان کو ٹیچ بھی کر جائے تھا وہ بندہ خود بھی اپنے آپ کو انہ پاک کنسیڈر کرتا تھا لیکن اسلام میں آکے اس کو تمدیل ہی آگیا اس لیے یہ حدیث یہاں پر یہ منشن ہے اس لیے یہاں پاکی نہیں ہوتی بندے نیکسٹ حالیس یہ پڑھیں مام مالک نے اپنے شہاب زہری سے انہوں نے سعید بن مصیب سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ سے روایت کی کہ ایک سائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں تو اس طور میں مغربت بوزنوں تھی اور کپڑے کی شدید کلت تھی مدینہ میں تو زیادہ سے لوگوں کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہوتا تھا جسے وہ اپنا ستر ڈام تھی تھے یعنی کہ اپنے جو سینڈہ ہے وہ کھلا ہی ہوتا تھا اس صورت میں کسی نے نماز کے لئے اس پان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہی کہا کہ کیا تم میں سے کسی پاس دو کپڑے بھی ہیں میجارٹی لوگوں کے پاس دو کپڑے نہیں تھے دون میں اتنی گروپت تھی تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر یہ کپڑا ہو تب بھی نماز بندہ پڑھ سکتا ہے بس ستر ڈام لیں ستر ڈام کا نماز بہت جاتی ہے لیکن آج کے لئے انہیں دو لینا کپڑے ہیں غریب سے غریب بندے کے پاس بھی اس پہ ہم زیادہ ٹائم لیں نگاتی ہیں حدیث پہ آگے چلتے ہیں ہاں اگر کسی کے پاس کپڑے ہو اور پھر بھی وہ کندے ننگے کر کے نماز پڑھے اس صورت میں ہم کر سکتے ہیں کہ آج کا یہ یورپ میں خاص طور پر نیکسٹ حدیث یہ فاطمہ زہرہ آپ نے پڑھنا ہے یا صرف سننا ہے سننا ہے نماز پڑھا 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 حضرت ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز اس طرح نہ پڑے کہ اس کے کندوں پر اس کا کوئی حصہ نہ ہو تو یورپ نے آج کے لئے صرف مسلمان میں اصل باز پہنتے ہیں کہ کندے ننگے ہوتے ہیں اس صورت میں وہ نحسن نماز کا پہ فائدہ نہیں ہے کہ بندے باز کپڑے ہوں پھر کندے لازمی ڈاپنے چاہئے مشہ ماند ہو جاؤ عورت کو زیادہ فردد ہوتے ہیں اس حدیث کو پڑھ لیں ابو سامہ نے حشام بن عربا سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عمر بن نبی سلمہ سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا آپ اسے لپیٹے ہوئے تھے اور اس کے دونوں کنارے اپنے کندوں پر رکھے ہوئے تھے تو یہ اس لکھنے بڑھ کے کیا اچھا چیز ہوتی ہے اکثر کیا ایسا لباس خاص طور پر خواتین بھی عرب میں رواج ہے کہ گھر میں گھر سے بار تو عرب خواتین بایا پہنے کے جانتے ہیں لیکن گھر کے اندر لباس بلکل ویسٹرن لباس ہوتا ہے گھر کے اندر پینا بھی جا سکتا ہے کہ مسئلہ نہیں ہے اور اس میں اکثر ان کے کندے ننگے ہوتا ہیں ان خواتین کے تو ان کے لئے بھی یہ حدیث ہے کہ وہ گھر میں بیسٹرن نماز نہیں پڑھ سکتی ننگے کندوں کے ساتھ تو یہاں پہ آپ بس یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ جس کے پاس کپڑے ہو وہ ننگے کندوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا یا نہیں پڑھ سکتی کندے ڈامپنا لازمی ہے تو انکیس اگر آپ میں سے کوئی سودیا شفٹ ہو جائے اور وہاں پہ جا کے زیادہ سکتا ہے نوٹوں کو دیکھے ہوئی وہاں پہ لباس ہی ہوئی ہوتا ہے یہ دوسرا لباس نہ ملتا بھی نہیں آج کا تو آپ کو چاہیے ایک نواز کے بات تو آپ بایا پہن لیں یا کوئی ایسے لباس پہنیں جس میں آپ کی کندے بھی ڈب پہوں کیونکہ وہ خواتین تو گھر میں سکرٹ سرے پہنتی ہیں نوٹ اگر یہ اس میں وہی طریقہ لکھا ہے اگر کسی پاس ایک ہی چارڈر ہو تو کیسے پہنے کتنی ضرورت میں محسوس نہیں کرنا بھی تو یہ ساری عدیس اسی متعلق تھی کہ ہم نماز میں کندے ہمیں لازمی ڈاپنے چاہیے اب نیکسٹ ہنڈیس ہے مسجدیں اور نماز کی یہ پڑھیں یہ پڑھیں ہنیس یہاں سے شروع کریں حضرت عبوزار رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول کونسی مسجد جو زمین میں بنائی گئی پہلی ہے آپ نے فرمایا مسجد حرام میں نے پوچھا پھر کونسی فرمایا مسجد اقصہ میں نے پھر پوچھا دونوں کی تعمیر کہ ماں بین کتنا زمانہ تھا آپ نے فرمایا چالیس پرس اور جہاں بھی تمہارے لئے نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو وہی جگہ مسجد ہے اس میں ایک تو ہمارے پر سی انفارمیشن آئی ہے وہ انفارمیشن کیا ہے ویسے ہم اس لئے ہم پڑھیں تو جب مسجد اقصہ کی تعمیر ہو رہی تھی اس ٹائم میں مکہ میں کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے کسی زمانے میں ہو سکتا ہے حضرت عادم علیہ السلام نے یا کسی اور نبی نے مسجد اقصہ کی تعمیر کی تھی یعنی کہ حضرت عادم علیہ السلام سے بھی پہلے کسی نے اس کی تعمیر کی تھی اور اسی وقت تیون چالیس پرس کے بعد مسجد اقصہ کی تعمیر بھی ہوئی تھی اور وہ کس نے تعمیر کی تھی یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے تو یہ تو جسٹ انفارمیشن ہے اگلی چیز ہے اور جہاں بھی تمہارے لئے نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو وہی جگہ مسجد ہے پہلے اسلام سے پہلے ہوتا تھا کہ عبادت کی مقصود جگہیں ہوتی تھی وہی پہ لوگ عبادت کرتے تھے لیکن ہم مسلمانوں کو اللہ نے یہ ایک دیا آسانی کر دی کہ جہاں بھی ہم ہو تو نماز پڑھ لیں تو پاکستان میں تو ایسا رواج نہیں ہے لیکن جب آپ سعودیہ ٹریول کریں یعنی والی ٹریول کریں وہاں آپ دیکھیں گے کہ آپ تین بھی شاپنگ کر رہی ہوں جو ہی نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہی پہ شاپنگ مال میں کسی جگہ کپڑا بچا کے نماز پڑھنا چھوڑ کر دیتی ہیں اسی لئے اسی حدیث کی مجھے سے وہ کسی شادی کے فنکشن میں ہو مرد ہو یا عورت جام بھی ہو دفتر میں ہو کسی بھی جگہ ہو تو نماز کا بڑا اعتماد پتے ہیں اس میں بس ہم نے ہی سیکھا کہ ہم کسی بھی جگہ ہو نماز پڑھ سکتے ہیں اب کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں نماز نہیں پڑھ سکتے وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے اگلی حدیث میں اگلی حدیث پڑھیں علی بن مرسل نے کہا ہمیں آمش نے ابراہیم بن یزید حدیث سنائی کہا میں مسجد کے باہر ایک کھولی جگہ سے ہین میں اپنے والد کو قرآن مجید سنایا کرتا تھا جب میں آیت سجدہ کی تلاوت کرتا تو وہ سجدہ کر لیتے ہیں میں نے ان سے پوچھا بابا جان کیا آپ راستے ہی میں سجدہ کر لیتے ہیں انہوں نے جواب دیا میں نے ابو جل عزی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا وہ بیان کر رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیروں زمین پر سب سے پہلے بنائی جانے والی مسجد کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام میں نے عرض کی پھر کونسی آپ نے فرمایا مسجد اقصہ میں نے پوچھا دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرضہ تھا آپ نے فرمایا چاریس سال پھر ساری زمین ہی تمہارے لیے مسجد ہے جہاں بھی تمہاری نماز کا وقت آجائے وہی نماز پڑھ لو تو اس لئے پناہ قرآن پر پڑھا ہو کس آیت سجدہ آج ہے جہاں وہی پہ سجدہ کر لے کوئی مسجد نہیں ہے نماز بھی بندکیں بھی پڑھ سکتا ہے پارک بیٹر میں ہو یا جا بھی ہونا کوئی مسجد نہیں ہے یہ حضرت پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی ہر نبی خاص اپنی قوم ہی کی طرف سے بھیجا جاتا تھا اور مجھے ہر صرف و سیاہ کی طرف بھیجا گیا میرے لئے ہم والے غنیمت حلال قرار دیئے گئے مجھ سے پہلے وہ کسی کے لئے حلال نہیں کیے گئے میرے لئے زمین کو پاک کرنے والی اور سجدہ گاہ بنایا گیا لہذا جس شخص کے لئے نماز کا وقت ہو جائے وہ جہاں بھی ہو وہی نماز پڑھ لے اور مینے پر کی مسافت سے دشمنوں پر تاری ہو جانے والی روب سے میری نسرت کی گئی اور مجھے شفاعت کا من سے بتا کیا گیا اس میں پانچ چیزیں پہلے چیز کون سی ہے جو نبی خاص تاکی کی اللہ کی طرح سے نبی کریم اچھا ہے وہ ان کا جو بھی جس رئے سے بھی وہ تعلق رکھتے ہوں پہلے جنہیں بھی ہمیتے ہیں وہ ایک خاص کون کے تھے یا کسی خاص علاقے کے تھے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں اور جینوں کے لئے بھیجا گیا تمام مخلوقات کے لئے یہ پہلی چیز ہے دوسری کے خاص چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص تھی مال غنیمت حلال بالکل اس سے پہلے مال غنیمت بھی انبیاء کے لئے نہیں تھا اس کو یا تو اسمان سے آکے آگ چلا دیتی تھی یا ان کو بس ملتا ہی نہیں تھا ان کے لئے نہیں تھا حلال وہ یہ غز نہیں کر سکتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے گی کہ آپ مال غنیمت بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے ساتھوں میں ایک خاص طریقے سے تقسیم بھی کر سکتے ہیں پھر تیسری کیا چیز تھی خاص مسلمانوں کے لئے زمین کو پاک اور سجدہ کا بنایا گیا تو اس سے پہلے جنہیں بھی قومیتی ان کو ایک خاص جگہ پر عبادت کر سکتے تھے عبادت کے ٹائم ان کے لئے لازمی تھا کہ وہ اس جگہ پر جائیں اور جا کے عبادت کریں لیکن ہم میرے لئے یہ بھی اجازت دے گی کہ ہم جس جگہ بھی ہوں نماز پڑھ سکتے ہیں بشک بزار میں ہوں مسجد میں ہوں تو یہ وجہتے کہ صحابہ جگہ جگہ وہاں پر جماعت کلاتے تھے جان بھی ہوتے تھے وہیں پر جماعت کلا لیتے تھے ان کے لئے یہ پوغندی نہیں تھی نماز کو آسان کر لیا گیا کافی مانے لی اس کے بعد چوتی کیا چیز عطا کے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے مہنے کی مسافت پڑھتے ہیں یعنی کتنا فاصلہ تھا ان کے اور دشمنوں کی دمیان کہ اگر سفر کرتے تو پورا مہنہ لگا تھا اس کے باوجود دشمن پر ان کا روپ تاری ہو گیا اس میں یہ فتح مکہ کا بھی واقعہ ہو سکتا ہے اور اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکل کے کیسر کی طرف گئے تھے کیسر اس دور میں سپر پاور تھا لیکن وہ جب سے پتھ سلے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آرے مقابلے کے لیے تو وہ پھر آگے سے آر گیا تھا تو یہ وہ لا واقعہ بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہنے کے فاصلے پڑھتے ہیں اور وہ پہلی ہی ڈھڑ گئے دشمن حالانکہ وہ سپر پاور تھے دونے لشکر ان کا بہت بڑا تھا ہماری لشکر سے اور آخری چیز کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعطی کی گئی شفات تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ دیں گے مقام کہ وہ کچھ لوگوں کی کچھ مقصود لوگوں کی شفات کر سکیں تو یہ بھی کسی اور نبی کو نہیں ہوگا تمام نبی جو ہوں گے قیامت کے دن اپنے بارے میں بس بات کریں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیان کیا جائے گا کہ آپ اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کی بھی شفات کر سکیں اس میں ہم نے کوئی چیز نور نہیں کی یہ انفارمیشن کے لیے تھی بس ہمارے لیے ایک چیز ہے کہ ہم نماز کسی بھی جگہ پڑ سکتے ہیں کوئی جگہ مقصود نہیں ہے نیکس حدیث کی یہ پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں لوگوں پر تین باتوں کے ذریعے سے فضیلت دی گئی ہے ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہم بنائی گئی ہیں ہمارے لیے ساری زمین پر شدہ گاہ بنایا بنا دیا گیا ہے اور جب ہمیں پانی نہ ملے تو اس زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے پہلی کیا چیز ہے ہم اس مانو کو دی گئی ہے صفیں فرشتوں بھی صفوں بھی ہم کندے سے کندہ ملا کے کھڑا ہوتے ہیں نماز میں اور پون سے پون ملا کے جوڑ کے کھڑا ہوتے ہیں سارے ساپی شکل میں ساپ رشتے کھڑے ہوتے ہیں یہ سے پہلے کسی اور قوم میں یہ چیز نہیں تھی وہ عبادت اس طریقے سے نہیں کرتا تھے دوسری چیز زمین کو سجدہ دا نماز پڑھ سکتے ہیں اور تیسری کیا چیز تھی تیمم تیمم یہ ہمارے لیے خاص ہے مٹی کو پاک کریں کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں تیمم کا تیریقہ بتا تیمم کا سان تھی کہ مٹی والی کسی بھی چیز پر آدمانے پھر ہاتھ اپنے چیرے پر پھیر دیں دو اور یہ بازو پر ہاتھوں پر اس کو انشاءاللہ تیمم کے باگ میں ہم دیکھیں گا یہ ابھی بھی پاکستان میں بھی دیں علاقوں میں اقصد بن دے تو تیمم کی ضرور پڑھ جاتی ہے پانی کا اقصد جگہ پر مسئلہ ہوتا ہے اس طرح تیمم کی ضرورت ہوگی اس میں بھی ہمیں کوئی سوال نوٹ کرنے کے ضرور نہیں ہے بیسک چیزیں نیکسٹ اندیس پڑھیں کسی نے پڑھنی ہے نہیں پڑھنی سننے بہنی سن یہ سکرین تھوڑی زوم ہوئی بھی ہے ایک منٹ اوکے عبد الرحمن بن جاکوب نے حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے دوسرے انبیاء پر چھے چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے مجھے جامعہ کلمات اتا کیے گئے ہیں دشمنوں پر روبو دب دبے کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے میرے لئے اموال غنیمت حلال کر دی گئے ہیں زمین میرے لئے پاک کرنے والی اور مسجد قرار دے گئی ہے مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور میرے ذریعے سے نبوت کو مکمل کر کے انبیاء ختم کر دی گئے ہیں اس میں پہلے جیز بڑی ہے میں جامعہ کلمات اتا کیے گئے اس کا کوئی مطلب بتا سکتا ہے مجھے جامعہ کلمات سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات ہوتی تھی وہ جامعہ ہوتی تھی اور مختصر ہوتے تھی اگر ہم ان کو سٹیڈی کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لمبی تقریر کا کنسپ تھا ہی نیز دو میں بہت کم ایک منٹ میں ان کی ہلپ کر دوں پائے تھا ایک منٹ میں آپ لوگ بھول کریں میں پھر دوبارہ کلمات کرتے ہیں اوکی تو پہلے جیز ہے جامعہ کلمات جسے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات ہوتی تھی وہ مختصر اور جامعہ ہوتی تھی لمبی تقریر کا زور میں کوئی کنسپ نہیں تھا لمبا خطوے کا کنسپ نہیں تھا اور اتفاق سے جو ہم دیکھتے ہیں آج کل لمبی لمبی تفسیر پھر حدیث کی لمبی لمبی شرعہ یہ بھی اس دور میں نہیں ہوتی تھی اس دور میں کام سمپل ہوتا تھا یہ بات کی جب چیزیں آئیں تو لوگ انہیں اپنی آسانی کے لیے چیزیں نکال لیں ایسا اس دور میں نہیں تھا خطو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے کہ وہ مختصر بات میں مختصر الفاظ کے ساتھ اپنی بات بیان کر لیتے تھے پھر انتوں سے یہ چیز دشمن پر ہو حالیہ بھی ہم نے پچھتے حدیث میں پڑھی تھی کہ ان کو ایسے مینے کی مصافت پر ان کے دشمنوں میں ان کا روم ڈال لیا گیا پھر ایک غنیمت بھی ہم نے مالک پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کہ مالک غنیمت حلال ہے باقیوں کے لیے یہ کام نہیں تھا پھر مزید وقت بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ پوری زمین پر ہم کسی بھی جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور مجھے تمام وقت وقت کی طرح رسول اللہ بنا کر بھی جا گیا تو یہ بھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص دی اس سے پہلے جنہیں بھی انبیاء تھے وہ کسی خاص قوم یا کسی خاص علاقے کے لیے تھے اور آخری چیز یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص خصوصیت تھی اگر یہ تیس میں بھی ہوئی چیز ہے اگر یہ تیس میں ایک نئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں گے کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں آپ کو یہ غالباً سوال تھا کہ وہ جی میرا ایک سوال یس پوچھیں سوال جب ہم سجدہ آگے آپ نے کہا کہ سطرہ بانتے ہیں کوئی چیز رکھتے ہیں تو اس کی اپروکسیمیٹی لیند کتنی ہونی چاہیے جیسا ہمارے قدروں میں عمومن یہ ہوتا ہے کہ ہم بوٹل اٹھا کے رکھ دیتے ہیں یا کوئی چھوٹا ٹیبل ہوتا ہے یا چھیر ہو جاتی ہے اس طرح کچھ کر کے آگے جگہ ہم اس طرح کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر نیزہ رکھتے تھے اپنے سطرے کے طور پر نیزہ وہ جو اتنا لمبا نہیں ہوتا چھوٹا نیزہ ہوتا ہے جس کی ایک سمجھ آپ کہہ رہے ہیں تین ایک فٹ کا ہوتا ہے اور چھوٹا ہی اس کی ویسے بھی پتلی ہوتی ہے وہ رکھ سکتے ہیں اگر وہ نہ ہو تو بندہ کوئی بھی پتلی سی چیز بطور سترہ رکھ سکتا ہے جو میری سمجھ ہے اس کے مطابق ہم پانی کی بوٹل بھی رکھ سکتے ہیں کوئی کشن ہو تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی اس میں ہرچ نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ سنو نبی دور میں قدیس ہے جس میں پتلی سی لائن کلب بھی لیکھ رکھ سکتا ہے بطور سترہ رکھ رہے وہ کشنہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور کشن تھا وہ یہ تھا کہ جو بہت ہی چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو سال ایک سال یا ایسے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ اگر نماز کے دوران آ کے آگے سے سجدہ آگے سے گزریں یا وہ آ جائیں تو اسی ان کے وجہ سے ڈسٹریبنس ہو تو ان بچوں کو رکنے کا کیا طریقہ ہے ہم کو بندہ وہ نا سمجھ بچے ہم کو بندہ آرام سی کر لیں لیکن وہ آتے رہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران یہ امام حسن اور امام حسین آ جاتے تھے کوئی ان کے اوپر چاٹ جاتا تھا کوئی پیچھے سے پگڑے لیتا تھا وہ آگے پیچھے گزر بھی جائیں تو اتنا کوئی اشیو نہیں ہے لیکن بلکل چھوٹے وہ نا سمجھ بچے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آگے آگے آ جاتے تھے چھوٹے بچوں کو اتنا حرج نہیں ہے زیادہ بڑے بندے پر سختی ہے ایسے جی یہ انشاءاللہ پہلے کل پڑھیں گے اللہ حافظ ماہ السلام اللہ حافظ